ارمان نے بیان کیا حال دل کاجل کے سامنے آئیں سوپا ساکری اصلیت یہ رشتہ کا کہلاتا کہ آج کے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اچھ رہے آپ کو بتاتے ہیں ودہ مہدہو کیسہ کرمی کا ککول کرے گی اور ان سے اپنے پتی کے بارے میں پہنچے گی مہدہو کی سرگہیں یہاں بتائے گی کہ مہدہو جس کیسہ کام کر رہے تھے وہ کیسہ تین دن پہلے ختم ہو چکا ہے ودہ پریسان ہو جائے گی اور یہ بات دادی ساکھوں کو بتانے جائے گی حالانکہ کوپا سا ودہ کو دادی ساکھ کے پاس جانے سے روکیں گے اور جیسے تیسے وہ ودہ کو منائیں کہیں گے میں خود بھائی ساکھ ہو جا کر جھون کر لاؤں گا وہاپس گھر پر لاؤں گا ہے اس دوران کاجل اپنے پتی مطلب کوپا ساکھ ہونے لگے گا اور حالانکہ کاجل ودہ کے سامنے کچھ نہیں گئے گی ادھر ودہ مہدہو کی وجہ سے تنظر میں ہوگی ادھر ارمان عبیرہ کی وجہ سے پریسان جائے گا وہاں دور مطلب روحی ڈانس کے لیے پریکٹس کرے گی لیکن اس کا پورا دھیان عبیرہ پر ہوگا جب عبیرہ اپنے آنسوں پہنچ کر واپس پہدار ہاؤس آئے گی تب منیسہ اس کے چہرے پر مطلب دیکھ کر حیران ہو جائے گی دراصل اس کے چہرے پر چھوٹ کے نسان ہوگی منیسہ کو عبیرہ کی چنتہ ہونے لائے گی وہ چھوٹ کر دبائی لگانے کی بات کہے گی تب عبیرہ دبائی لگانے کیلئے اوپر چلی جائے گی اور عبیرہ پر اوپر جائے گی اور اس کی نظر مندر پر پڑے منگل سوت پر پڑے گی عبیرہ اس منگل سوت کو اٹھا کر اپنے پاس رکھے گی اور کہے گی میں اپنا پیار تو نہیں بچا پائے لیکن اپنے پیار کی نسانی کو ہمیسہ اپنے پاس رکھوں گی روحی عبیرہ کی بات سن لے گی صرف روحی نہیں بڑی ماسہ عبیرہ کی فیلنگ کو جان جائیں گی اور وہ ایک بار پھر سے روحی کو سمجھانے کی گوشش کریں گی روحی بڑی ماں کو دھونتے دھونتے اس کے سکھیجہ کے اوپر سرکھا کے اوپر آ جائے گی اور ہوگی اور وہاں پر عرمان اور عبیرہ کے ساتھ دیکھ لے گی وہ اوپر آ کر روحی کچھ سے کہے گی کہ جب عبیرہ اس گھر میں ہے تب عرمان اس کے پیار نہیں کر پائے گا اور بڑی ماسہ اور سکھے سریجہ آنکھوں پر وجہ سے ہمیشہ پریسان رہے گی حالکہ کسی اسے کچھ نہیں کہے گی اور سبھی لوگ اپنے اپنے کمرے چرے جائیں گے فنکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے اور وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ اس کا ہونی پر بہت زیادہ ٹویسٹ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر ہم دیکھنے دیکھنے کو ملے گا کہ کاجر سنجائے کے سچ کہہ جانے کے لیے مادہ کے فون پر کول کرے گی اور جب سنجائے اپنی جیب سے مادہ کا فون نکالے گا تب کاجر حیران رہ جائے گی وہ عرمان اور ایک کرسی سے مطلب بتائے گی اپنی فیلنگ سے ہر کر جائے گی اور وہاں پر اگر میں نے روحی سسادی نہیں ہے سسادی کر کے خوش رہیں گے لیکن ابھی راہ سے سادی مطلب لڑنا پڑ جائے گا اور وہاں پر مجھے جھگڑتی ہوئی دیکھ ہوئے مجھے جھنجوٹ کرتی ہے اور چلتی پرتی اور پرابلم لگاتی ہے پر اپنی ہی آب لگاتی ہے اور جس سے کی جھگڑا اور بھی بڑھ جاتا ہے اور مجھے نہیں آتا ہے جنگی پر چل رہے آنے والے پریسانیوں سے وہ کہیں نہ کہیں اور بھی زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ سبھی کی بتا دیں کس کہانی پر ہمیں بہت ہی در ٹوشٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور آپ جب سبھی کو اس پر بہت زیادہ مجھا آنے والا ہے پھر آلیس ایپسوٹ کی آپ کو فیوہ انصب کہانی کیسے لگی اور جو کہ ایپسوٹ آپ سبھی کو دیکھنے کو مل جائے گا جراتا اور آپ کو بہت زیادہ مجھا آنے والا ہے اسی طرح کے لئے ٹوشٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے ہمیں چینل کو ضرور سسکرائب کریں تب تک لے بائ بائ